غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے اور اب تو بدقسمتی سے متوسط طبقہ اپنے آخری حدود میں ہے اور پاکستان میں اب امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے تو اگر ایک باقیدہ حب الوطنی کے ساتھ اپنے قوز کے ساتھ مخلص ہونے کی بنیاد پہ اقدامات کا بنیاد رکھا جائے تو کوئی باقید نہیں کہ آج بھی معاشرہ صدھار کی طرف جائے جناب سپیکر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ نفرتوں کا آماجگاہ بنا ہوا ہے ہمارے دینی اقدار جن کو آئین کے آرٹیکل اکتیس میں مکمل تحافظ ہے ان کی کیا صورتحال ہے ایک اور دکی بات یہ ہے جناب سپیکر کہ ہر منصب دار پاکستان کے آئین کے تحت حلف اٹھاتا ہے کہ وہ اس آئین پہ عمل درامت بھی کرے گا اور اس آئین کی وفاداری کا قسم اٹھاتا ہے ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے معزز عراقین اسمبلی ہیں انہوں نے یہ حلف اٹھایا ہے اور پھر جب گورنمنٹ بنی ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے حلف آئین کی پابندی کا حلف اٹھایا ہے حضراء صاحبان نے ایون جناب سپیکر صاحب آپ نے اور اسی طرح آگے جائیں گورنر صاحب پریزیڈنٹ فیڈل منسٹرز جو جو ادارے ہیں وہ آئین وہ یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے آئین پہ عمل درامت ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن انفارچنیٹلی یہ اہد و پیمان گزشتہ کئی دہائیوں سے دل کی گہرائیوں سے نہیں ہے ورنہ اس کے سمرات آج ہمارے سامنے ہوتے میں جناب کی توجہ دلاتا ہوں آئین کی طرف اگر ہم اس آئین کے پرنسیپلز آف پولیسی جو آئین کا حصہ ہے جس کی پاسداری اور اس پہ عمل ہر شخص کا فرض ہے اور ہر حلف اٹھانے والے کا فرض ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں قرآن ہمیں کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ وہ تم کہتے کیوں ہو جو عملا نہیں کرتے جناب سپیکر پرنسیپلز آف پولیسی آئین کا انتہائی امپورٹنٹ اور انتہائی اہم حصہ ہے یہ شروع ہوتا ہے آرٹیکل ٹوائنٹی نائن سے میں جناب کی توجہ اور ہاؤس کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں پھر آئیے ہم دیکھیں کہ ہماری ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا معاشرہ کیوں اس طرح ہے پرنسیپلز آف پولیسی پرنسیپلز آف پولیسی پرنسیپلز آف پولیسی اور دیکھپنریب کیا اور جیaining پرنسی پرنسی the state to act in accordance with those principles insofar as they relate to the functions of the organ or the authority insofar as the observance of any particular principles of policy may be dependent upon the resources being available جیلی برکی پر قرار سوچتا ہے سوچتا ہے پرسیپلش بیمارد سکر بیمارد جیلی بیمارد ہے انسپرہ شکریہ سوچتا ہے جیلی بیمارد شکریہ انسپرہ کے بیمارد فیدران اور and the governor of each province in relation to the affairs of the province shall cause to be prepared and led before each house of Majlis Hisura parliament or as the case may be the provincial assembly a report on the observance and implementation of the principles of policy and provision shall be made in the rules of procedure of national assembly and the senate or as the case may be the provincial assembly for discussion on such report اب اگر principles of policy پہ کوئی قدم ہوتا کوئی ریپورٹ ہوتی تو آج مہاشرہ اس طرح تاریکیوں میں نہیں ہوتا responsibility with respect of principles of policy the responsibility of deciding whether any action of an organ or authority of the state or of a person performing functions on behalf of an organ or authority of the state is in accordance with the principles of policy is that of the organ or authority of the state or of the person concerned or of the person concerned article 37 our speaker steps shall be taken it is the mandatory provision of the constitution steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the holy quran and sunnah یہ جناب پاکستان کے آئین کا ایک چپٹر ہے principles of policy to make the teaching of the holy quran in islamiyat compulsorily to encourage and facilitate the learning of Arabic language and to secure correct and exact printing and publishing of the holy quran now اب مجھے بتایا جائے جناب سپیکر کہ ستر سال سے گورنمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی اس آئین کا یہ پرویزن ہم پہ لاغو بھی ہے ہم نے کیا اقدامات کی ہیں آج جو جس طرح ہم خوار ہیں جس طرح ہم پریشان ہیں جس طرح ہم بے چین ہیں اس کی یہی بنیاد ہے یہاں سپیکر مسلمانوں کے لئے قرآن کریم نے تین آیتوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہدایت دی ہے کہ قرآن جو تمہارا دستور ہے اگر تم اس پہ عمل نہیں کروگے سورہ مائدہ کی جناب سپیکر آیت نمبر چوالیس ہے اللہ کا فرمان ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اور اسی سورہ مائدہ کی آیت پینتالیس ہے جس میں رب العالمین کا فرمان ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو اس قانون پہ عمل درامت نہ کرے جو اس قانون کو نافذ نہ کرے جو اللہ نے اپنی قرآن میں ہدایت دی ہے وہ ظالموں میں سے ہیں اور پھر ایک اور آیت ہے جناب سپیکر آیت 47 سورہ مائدہ وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فاسقون جو اللہ نے بیجا ہوا دستور ہے اس پہ عمل نہ کرنے سے یہ وعید ہے کہ وہ فاسقون میں سے ہیں اب ایسے صورتحال میں ہم اپنی ذمہ داریوں سے کتنا بیگانہ ہیں یہ تو ہم سب کو معلوم ہے اور پھر قدرت نے ہمارا کس طرح مذہب کڑایا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جناب سپیکر معاشرے میں درندگی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں شرافت کا تصور مکمل طور پر ختم ہو رہا ہے اگر داستان میں بیان کرنا شروع کروں تو جناب بجٹ کا پورا سیشن گزر جائے گا لیکن داستان باقی رہے گا ملک صاحب میں بجٹ سے متعلق ہی بات کر رہے تو یہ سارا بجٹ کا حصہ ہے جناب نون ڈیولپمنٹ بجٹ کو میں نے اٹھایا اور اگر ہم غور سے دیں گے تو یہ سارا نون ڈیولپمنٹ بجٹ کا حصہ ہے میں ارز کر رہا تھا کہ حالیہ ابھی کے دنوں میں میں ارز کر رہا تھا کہ درندگی نے یہاں ہمارے ملک میں اور ہمارے صوبے میں پنجے گاڑے ہیں حالیہ دنوں میں ہزارہ ٹاؤن کا واقعہ پنجگور کا واقعہ تربت کا واقعہ اگر اس کو بغور دیکھا جائے تو اس کے لئے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اب ایسی صورتحال میں اس بجٹ کو کیسے عوام دوست بجٹ کہا جا سکتا ہے جہاں جان و مال کی حفاظت کے لئے کوئی ضرائع نہ ہوں ایک دوسری قضارے جناب سپیکر بجٹ تو ویسے پیش ہوا جہاں اتنے اخراجات نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں ہوتے ہیں وہاں اگر ملازمین کے لئے بھی تھوڑا بہت کچھ رکھا جاتا کیونکہ آج کل کی مہنگائی میں اور مہنگائی بھی اس طرح ہے جناب سپیکر کہ حکومت مکمل طور پر مفلوج ہے چاہ فیڈل ہے چاہ پروونشل اگر پیٹرول پچھتر روپے میں ہے تو چینی کی قیمت وہی پرانی ہے گھی کی قیمت وہی پرانی ہے دالوں کی قیمت وہی پرانی ہے گوشت کی قیمت وہی پرانی ہے ایسی صورت میں لوگ کہاں جائیں کسی چیز کو دیکھا نہیں جاتا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے لاؤ لیسنس ہے ٹوٹلی بجٹ کا اگر تجیہ کیا جائے تو جناب سپیکر ہر جگہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہے یا عوام دشمن سادہ تجیہ کیا جائے تو جس طرح تلقیادی بجٹ بجٹ اگر عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا جائے لوگوں کی سہولتوں کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا جائے تو عوام دوست بجٹ کہلائے گا اگر اپنی خواہشات اور حوص کی تکمیل کے لیے بجٹ کے کاغذات بنائے جائے تو وہ عوام دشمن بجٹ ہوگا عوام دوست کبھی نہیں ہو سکتا ایک خاندان کے بجٹ میں بھی اگر تعلیم و صحت اور دیگر ضروریات تمام خاندان کے افراد کو مد نظر رکھا جائے تو وہ کمبہ اور وہ خاندان خوشحالی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں دیگر اگر ان میں سے کچھ عیاشی کے لیے اپنے منصوبے بنائیں تو وہ خاندان اور کمبہ بھی اکھٹا کبھی بھی نہیں رہ سکتا اگر صوبے کی مجموعی پس ماندگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تعلیم صحت اور مواصلات پہ توجہ ہو تو یہ لوگوں کی سہولیات کا باعث بنتا ہے ہمارے ہاں مائنز کی ایک نیامت ہے بلوچستان میں لیکن انفارچونیٹلی ہر جگہ مائنز کی روائلٹی وصول کی جاتی ہے فیڈریشن بھی اپنا حصہ لیتا ہے صوبہ بھی اپنا حصہ لیتا ہے لیکن جن علاقوں سے مائنز نکلتا ہے ان شہروں کو کچھ نہیں دیا جاتا اگر ان حالات کے پیش نظر تھوڑا بہتا یہ سوچ ہوتا تو ہمارے بلوچستان کے وہ تمام شہر جہاں سے کسی قسم کا مادنیات نکلتا ہے وہ شہر بہت زیادہ آباد بھی ہوتے خوشحال بھی ہوتے اگر زراعت پر توجہ دی جاتی اور زری قوت بڑھائی جاتی زمینداروں کی مدد کی جاتی تو اس وقت بلوچستان میں جس طرح ہم سب جانتے ہیں کارخانے بلوچستان میں نہیں ہے روزگار کا کوئی دوسرا ذریعہ بلوچستان میں نہیں ہے دارومدار زراعت پر ہے اور دارومدار مویشی پالنے پر ہے لیکن اگر ان دونوں شعبوں کو بھی لاوارس چھوڑا جائے تو پھر بلوچستان کی معیشت کی کیا صورتحال ہوگی ساتھ میں بلوچستان کے وسائل جس میں سیندیک ہے ریکوڈک ہے ساتھ میں گوادر ہے اس کے لئے کوئی پازیٹیو تدابیر ہوتے ہیں تو اس سے صوبے کی معیشت پر مصبت اثر پڑتے ہیں اور بجٹ کو اچھا کہا جا سکتا ہے یہاں تو یہ صورتحال ہے زمینداروں کے فصلات کے پرائنگ ٹائم میں کیسکو کی طرف سے ان کے بجلی کار دی جاتی ہے پانی کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے اور زمینداروں کے ارمان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ جی صوبہ اپنی حصی کی سبسیڈی نہیں دیتا ہمارے لئے کوئی کون سا رستہ رہ جاتے بغیر اس کے کہ ہم الیکٹری اسٹری کو ڈسکانیکٹ کریں تو ایک بنیادی چیز ہے اگر ان تمام معاملات پہ غور ہوتا اسی طرح شہریوں کو بھی جہاں جو لوگ ہزاروں کی داداد میں بل ادا کرتے ہیں لیکن کیسکو والے دوسرے لوگوں سے جو نادی ہندہ ہیں ان سے بل وصول کرنے کے لئے ان کی بھی بجلی کار دیتے ہیں اس پہ کسی قسم کا چیک نہیں ہے میرے سامنے ملک نصیر صاحب تھے اور ہم کوئیٹا کے تمام ایم پی ایز تھے کوئیٹا کے ڈپٹی کامیسنر نے اور کوئیٹا کے ڈی آئی جی نے ان کو یہ یقین بھی دلایا ہے کہ جی جو لوگ بل نہیں دیتے ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ایک ڈنڈے سے ایماندار اور بے ایمان سب کو مت ہانکو جو شریف لوگ بل ادا کرتے ہیں ان کے کنیکشن کارٹنا یعنی حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ اس کو دیکھے اور لوگوں کو یہ سہولت انشور کرائے تاکہ روز روز کی یہ پریشانیاں لوگوں کی یہ ختم ہو جائیں